اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفاو الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد آج کا جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے تیسری سپارے کا جو آخری کوٹر یا آخری رباہ ہے وہ ہمارا کل رہ گیا تھا تو اس کو ہم وہاں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر جو ہے 55 وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیك ورافعوك علیہ کہ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں ورافعوك علیہ اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں ومطہروك من الذین کفروا اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وجاعلو الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ اور وہ لوگ جو تیرے پیروکار ہیں جو تیرے فالورز ہیں یعنی تیرے حواری ہیں ان کو قیامت سے پہلے یا قیامت تک میں کافروں پر غلبہ دوں گا ثم اِلَيَّ مَرْجِعُكُم پھر تم سب کا میری طرف لوٹنا ہے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَفْتَلِفُونَ پھر جو بھی تمہارا اختلاف ہے جن معاملات میں تم اختلاف کرتے ہو میں ان کے درمیان تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں آپ کو اٹھا لیں گے اور اس کے بعد قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ان کے فالورز ہیں جو اہلِ ایمان ہیں ان کو پوری دنیا پر غلبہ اتا کریں گے یہاں پہ مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو غلبہ اتا کریں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالورز ہیں جو ان کے پیلوکار ہیں جو اہل ایمان ہے وہ مسلمان ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدیدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو میں ان کو بہت ہی سخت ازال دوں گا دنیا اور آخرت میں وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ اور نہیں ہوگا کوئی ان کا مددگار وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَأَمِدُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے ایک عامال کیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو اللہ تعالی ان کو پورا عجر دے گا ان کا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتے ذَلِكَ لَتْلُوْهُ عَلَيْكَ بِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قرآن حکیم کی آیتیں نصیحت و حکمت والی سنا رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اِنَّ مَثَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا فَمْنَقَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ پھر ان کو کہا کہ ہو جائے اور وہ ہو گئے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بیگراؤنڈ بتایا نجران کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کو ثابت کرنے کی کوشش کی تو یہاں پہ اللہ تعالی جتنی بھی آیات عیسائیوں کے بارے میں نازل فرما رہے ہیں ان میں انہی کے جو آرگیومنٹس ہیں یا ان کے عقائد ہوں ان کی اصلاح فرما رہے ہیں اللہ تعالی کے ہاں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کوئی والد نہیں تھے بلکہ کوئی والدہ بھی نہیں تھی تو اللہ تعالی نے کہا کہ جس طریقے سے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے بغیر ماں باپ کے اور وہ اس سے خدا نہیں بن جاتے تو بلکل اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے خدا بن سکتے ہیں الحق من ربک فلا تکم من الممترین آپ کی رب کی طرف سے حق آ چکا ہے یہ حق ہے آپ کی رب کی طرف سے پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے فَبْنْحَاجْ جَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ پس جو کوئی اس کے بعد آپ سے جگڑا کرے مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ علم کے آ جانے کے بعد فَقُلْ تَعَالَهُ تو آپ کہہ دے گی کہ آتم آجو ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تمہارے بیٹوں کو اپنی بیویوں کو تمہاری بیویوں کو اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو تم مَنُبْتَهِن پھر ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں مل کے دعا کرتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلِي الْقَاذِرِينَ اور پھر ہم اللہ تعالی کی لانت کرتے ہیں جھوٹوں کے اوپر تو یہ مبہلہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوسیبلی آپ نے یہ کیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے سارے آرگومنٹس ہوگئے ساری ڈسکیشنز ہوگی تو چلو فائنلی ہم ایسا کر لیتے ہیں موباہلہ کر لیتے ہیں ہم مل جاتے ہیں کھلی میدان میں کٹھے ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں میں اپنی فیملی کو لے آتا ہوں آپ اپنی فیملی کو لے آئیں اور اس کے بعد ہم مل کے اللہ تعالی کی لانت کرتے ہیں جھوٹوں کے اوپر تو وقت جو نجران کا جو خورت تھا ان کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آنے کے لئے تیار ہیں اللہ کے رسول پونچ کے لیکن انہوں نے وہاں سے راہے خرار اختیار کر لیا انہذا لہو القصص الحق جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا ہے وہ برحق ہے وما من الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے صفاء وان اللہ لہو العزیز الحکیم اور یقینا اللہ ہی وہ ہیں جو غالب ہیں اور حکمت والے ہیں فَإِن تَوَلَّوْ فَسْ اگر وہ پھر جائیں وہ نامات مانیں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں فساد کرنے والوں کو قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ کہہ دیجئے کہ اے اہلِ کتاب اے عیسائیو تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِن بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ آجو ہم ایک کلمے کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے ایک جیسی اہمیت کا حامل ہے اللہ نعبدہ اللہ وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَيْعَا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت نہیں کرتے اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وَلَا يَتَّخِدَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کے سوا کوئی ربی نہیں بناتے فَإِن تَوَلَّوُ اگر وہ اس پر آجاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ہم اس سے آغاز کرتے ہیں جو اتفاقی بات ہے اس سے آغاز کرتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں آتے وہ پھر جاتے ہیں فَإِن تَوَلَّوُ فَقُولُ اُشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر گواہ بن جاؤ میں تو مسلمان ہوں میں تو اس کی گواہ دیتا ہوں تم دو یا نہ دو یا اہلِ کتابی اے اہلِ کتاب لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ اب یہاں بھی اللہ تعالی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے تمام ادیانیں جو سماوی ہیں یعنی آسمانی ادیان جن کو کہا جاتا ہے ان سب کے ہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بہت اہمیت ہے اور ہر کوئی یہ کلیم کرتا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں یعنی ہم یا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اصل تیچنگز وہی ہیں جو ہماری تیچنگز ہیں لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی اس عقیدے اور نظریے کی اصلاح فرمارے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہا اولائی حاجت یا اہلِ کتابی اے اہلِ کتاب لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ اب تم عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ حَلَاكَ تَوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے کئی سالوں بعد جو ہے جا کے نازل ہوئی اَفَلَا تَعْقِلُونَ تم کیا نہیں سمجھتے اصل میں عیسائی کہتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اور یہودی کہتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام اصل میں یہودی ہیں تو اللہ کہتے ہیں تم کیسی بے وقوفوں اور باتیں کر رہے ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کہ ہیں عیسائی اور جو یہودی ہیں ان کی جو ٹیچنگز اور ان کی کتابیں ہیں یہ تو بہت بات میں نازل ہوئی تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ درہو نے ایک لوجیکل آرگومنٹ ان کے سامنے پریزنٹ کیا دیکھو تم ان باتوں پر جھگڑا کر چکے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا لیکن تم اب ایسی باتوں پر کیوں جھگڑا کرتے ہو جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے وَلَا نَصْرَانِيًّا نَا وَعِسَائِي تَي وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفَ مُسْلِمَا وہ حنیف مسلمان تھے وہ یقصور اللہ کے فرمبردار تھے یعنی کہنے کا مطلب ہے وَحِد اور توحید پرست تھے وَمَا كَانَ مِنَا الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرِقین میں سے نہیں تھے اِنَّا أَوْلَ النَّاسِ بِعِبْرَاهِيمَ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لوگ کون ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ترین لوگ کون ہیں لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں یعنی مسلمان وَحَاد النَّبِيُ اور یہ نبی ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان لے کے آئے یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے پالورز ہیں یہ ان کے سب سے زیادہ قریبی ہیں ان کو حق ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ ولی ہیں دوست ہیں اہلِ ایمان کے وَدَّطَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ رَوْ يُضِلُّونَكُمْ اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ یہ پسند کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ آپ کو گمراہ کر دیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ نہیں وہ گمراہ کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو اور ان کو اس بات کا شعوری نہیں ہے یعنی وہ سوچ رہے ہیں وہ اپنی طرح سے بڑی نیکی کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا رہے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو اس بات کا شعوری نہیں یا اہلِ کتابی اے اہلِ کتاب لِمَا تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم گواہ ہو اس بات کا تمہیں سب پتا ہے تمہارے پاس کتاب موجود ہے جس میں یہ وضاحتیں موجود ہیں یا اہلِ کتابی اے اہلِ کتاب لِمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم حق کو چھپاتے ہو جان بوجھ کر وَقَالَتْطَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ کتابی اور اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایمان لے ہو اپنے آپ میں سے انہوں نے ایک گروہ کو کہا تم ایسا کرو کہ تم صبح کے ایک حصے میں ایمان لے ہو اور صبح کے جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر کافر ہو جاؤ اور ایمان کس پر لے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جس کو اہلِ ایمان فالو کر رہے ہیں اب اس سے کیا ہوگا کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک اہلِ گروہ مسلمانوں ایک اہلِ کتاب کا گروہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں ان کے پاس کتابیں بھی موجود ہیں ان کے پاس پہلی شریعت بھی موجود ہے انہوں نے اسلام قبول کیا اور بعد میں انہوں نے اس کو فوراں چھوڑ دیا اس کا مطلب اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو ایک قسم کا فتنہ پھیلے گا تو انہوں نے کہا یہ کام کرو یہ ان کی ایک چال تھی اور ساتھ یہ کہا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ صرف اس کو پیروی کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے یعنی اپنے لوگوں تک ہی رہو جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہ وہی آرگومنٹس ہیں جو اللہ معاف کرے آج کل کے ہمارے ہاں سکولز آف تھوٹ کے اندر اپنے فرقہ واریت کے اندر ہم یہی کام کرتے ہیں کہ یار تم ایسا کرو ان کی طرف نہ جو وہ فلان گمرا کر دیں گے بس جو تمہارے والدین تمہارے مولوی صاحب ویرہ کہہ رہے ہیں بس انہیں کو فالو کرو اور اللہ معاف کرے جیسے میں آپ کو بتایا کئی لوگ تو قرآن پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں قل ان الہداہ داللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے ایو تا احدم مثل ما اوٹیتم او یحاجوکم عند ربکم یہ اصل میں یہ آیت کا حصہ جو ہے یہ پچھلے حصے کے ساتھ جڑا ہوئے کہ عیسائیوں نے اپنے بندوں سے کہا کہ تم صرف ان کی پیروی کرو جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دوسرے لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کل کو قیامت کے دن تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف حجت نہ دائر کر دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے جو ہے ہم ایمان لے کے آئے تھے اور ان لوگوں نے ہمیں ان سے روکا تھا قل ان الفضل بید اللہ یکتیہ منیشا کہہ دیجئے کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے یکتیہ منیشا وہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے وہ خاص کر لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے جس کے لئے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں اہل کتاب میں سے کچھ ایسا اب اللہ تعالیٰ ان کی کچھ کریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد ان کے جرائم کا تذکرہ کیا ان کے عقائد کی اصلاح بھی کی اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ اخلاقی گرامتیں جو تھی جو مورل ان کے اندر ڈیگریڈیشن پائی جاتی تھی اس کی اصلاح فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک پورا خزانہ دیں امانت کے طور پر کہ یہ خزانہ رکھو مجھے امانت کے طور پر مجھے واپس کر دینا یؤدیہی علیک وہ تمہیں واپس کر دیں گے وہ اتنے امانت والے لیکن کچھ ایسے ہیں اگر تم ان کو ایک دینار بھی دے دو امانتا وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ اور واپس نہ لے لو ان سے زبدستی آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کا بھی حال آج اللہ معاف کرے آپ کسی کو پیسے دینے لگتے ہیں تو بس آپ کو ذہن یہی بنا لے نہ پتنیار ملیں گے کہ جتنا مرضی وہ قریبی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب امانت زائی ہونا شروع ہو جائے لوگوں کو امانت کا پاس رہنا بند ہو جائے ختم ہو جائے وہ امانت کو اہمیت دینا بند کر دیں تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اور ہم اللہ معاف کرے کس طریقے سے کرتے ہیں وہ لوگوں کو اس کی پروائی نہیں اچھا وہ کیوں پیسے واپس نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک نظریہ یہ تھا وہ کہتے تھے کہ اہل کتاب کے علاوہ کسی کا بھی حق مار لینا تمہارے لیے جائز ہے تم پر ضروری نہیں ہے کہ تم کسی کا حق جو ہے واپس کتاب اہل کتاب ہاں اگر ان کی تم نے کوئی امانت رکھی ہے تو تو وہ تمہیں واپس کرنی ہے لیکن اس کے علاوہ اہل کتاب کے علاوہ جو امی ہے خاص طور پر جو مشرقین ہے یا کوئی اور ہے غیر ہے تم ضروری تم پر لازم نہیں ہے کہ تم ان کا حق واپس کرو اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلِبَةِ وہ کہتے تھے امار الدین تو یہی کہتا ہے وہ اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلِبَةِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں جان بوجھ کے بَلَا مَنْ أَوْفَا بِعَهْدِهِ وَاتَّقَا اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں جو کوئی اپنا بادے کو پورا کرتا ہے وَاتَّقَا ان کو دنیا کے حقیر مال کے بدلے خریدتے ہیں یعنی دنیا کے مال کے پیچھے اللہ سے کیئے بادے کو بھی توڑ دیتے ہیں اور قسمیں بھی کھاتے ہیں اللہ معاف کرے اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَلَا يُكَلِّبُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ اللہ تعالیٰ نہ ان سے قیامت کے دن کلام کریں گے نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کریں گے ان کو گناہوں کو معاف کریں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا وَإِنَّ مِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے يَلْبُونَ الْسِنَتَهُمْ اب یہ ان کے اہلِ کتاب یہ جو ان کے علماء ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کو کتاب کا علم تھا اللہ ان کی جرائم کو بتا رہے ہیں اللہ کہتے ہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے يَلْبُونَ الْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَمَاہُمْ مِنَ الْكِتَابِ وہ اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کے قرآنِ مجید اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ تمہیں لگے کہ وہ صحیح کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن حصل میں وہ حقیقت میں کتاب نہیں ہوتی وہ تو رات تلاوت نہیں کر رہے ہوتے این ایڈر ورڈز زبانوں کو ٹیڑ موڑ کر کے میننگز بدل کے یعنی ورڈز تک کو چینج کر لیتے ہیں اللہ معاف کرے کچھ لوگوں نے تو میننگ کو چینج کرتے ہیں کچھ لوگوں نے بقاعدہ ٹیکسٹ کو چینج کر لیتے ہیں ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے یہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو کتاب دی ہو اس کو حکمت عطا کی ہو اس کو نبوت عطا کی ہو ثم يقول الناس پھر وہ لوگوں سے کہے تم میرے بندے بن جاؤ میری عبادت شروع کر دو اللہ کو چھوڑ کے اللہ تعالی یہاں پر کس نبی کی بات کر رہے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن سے بات ہو رہی ہے عیسائی عیسائی کے کون سے نبی حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا کریں اور وہ کیا کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ مجھے خدا بنا لو تو حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے تھوڑا ساتھ ساتھ رہی ہے آپ کو دیکھیں کہ ابھی ہم عیسائیوں کے بارے بات کریں تو آپ کے ذہن میں وہ لنک ہونا چاہیے although ہم درہ تھوڑا تیزی سے کر رہے ہیں پوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی لیمیٹیشن ہے لیکن انشاءاللہ میننگ آپ کے سامنے موٹا موٹا سامنے ہونا چاہیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو نبوت عطا کی ہو حکمت عطا کی ہو اس کو کتاب عطا کی ہو انجیل عطا کی ہو پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ بلکہ اس کو کیا کہنا چاہیے کونو ربانیین اللہ والے بن جاؤ بما کنتم تعلمون الكتاب بما کنتم تدرسون اس واسطے کہ تم دوسروں کو اللہ کی کتاب سکھاتے ہو اور بھی تم اس کو پڑھاتے ہو اور پڑھاتے ہو اللہ کے نبی لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم کیا کرو کہ تم فرشتوں کو نبیوں کو اللہ کے سبھا رب بنا دو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں ہی نہیں آگے ہم جا کے پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن براد کا اعلان کر دیں گے کہ اللہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں اللہ پوچھیں گے اے عیسیٰ تمہارے تم نے کہا تھا اپنے کہ مجھے تمہیں اور تمہاری ماں کو اور تمہارے گھر والوں کو اللہ کے سبھا خدا بنا لو وہ کہیں گے وہ براد کا اعلان کر دیں گے تو یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں کسی نبی کے لیے لائق ہی نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہی نہیں کیا جو نبی ہے وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا یعنی اتنی جی بات ہے کہ نبی کیسے کفر کا حکم دے سکتا ہے تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب اللہ تعالی نے وہ وقت یاد کر جب اللہ نے نبیوں سے باعدہ لیا اب نبیوں سے بھی اللہ نے باعدہ کیا کیا باعدہ لیا اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا کے اب وہاں سے استدلال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکانیت پر وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا پختہ وعدہ لیا نبیوں سے لَمَا آتَيْتُكُمْ جو کچھ میں تمہیں دوں گا عطا کروں گا من کتاب وحکمت کتاب سے یا حکمت سے اللہ نے وعدہ کیا تھا تمام نبیوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری دور کے اندر آپ کا نبی آ گیا جس نے ہماری باتوں کی تصدیق کی تو اللہ ہم اس کی مدد بھی کریں گے اور ہم اس پر ایمان بھی لے کے آئیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے یعنی یہ نبیوں نے کہا تو ان کے فالورز کیا وہ نہیں فالو کریں گے یعنی نبیوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی موجودگی میں آ لیتے ہیں تو ان کو ان کے اوپر ایمان لے کیا ان کی تصدیق کرنی ہے ان کا ساتھ دین ان کی مدد کرنی ہے تو کیا ان کے فالورز ان کا کیا حکم ہوگا وہ تو بالعولہ ان کے لئے ضروری ہے یہ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو تم اس کو قبول کرتے ہو کیا تم نے اس عہد کا اقرار کیا اور اس کی ذمہ داری قبول کر لی سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم نے اقرار کیا اللہ نے کہا تم سب گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں پر جو اس کے بعد پھر گیا تو یہی فاسق لوگ ہیں گناہدار لوگ ہیں کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ تلاش کرتے ہیں یعنی اللہ کے دین کے علاوہ بھی کچھ ہدایت تلاش کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے اللہ کے سامنے مطیور فرمان بردار ہے توعن و قرحن خوشی سے یا مجبوری سے و الیہی اور جعون اور وہ اسی کی طرف لٹائے جائیں گے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آمننا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل علینا اور جو ہم پر نازل ہوا وما انزل علی ابراہیم اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا و اسماعیل و اسحاق اسماعیل اسحاق و یعقوب اور اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا ہم سب ایمان لائے یعنی ہمیں پتا نہیں ہے اگرچہ ان کی شریعت کیا تھی لیکن ہم سب جنرلی عمومی طور پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ جو بھی تُو نے نازل کیا اور نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ اللہ تُو نے ابراہیم اسحاق یعقوب موسیٰ عیسیٰ جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ ان سب کے سب پر جو بھی تُو نے نازل کیا ہم ایمان لاتے ہیں وہ سچے پیغمبر تھے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا جو عیسیٰ کو عطا کیا گیا اور جو دیگر نبیوں کو جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان کے رب کی طرف سے ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ونحن لہو مسلمون اور ہم اس کے لئے فرماوردار ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہے اس کا پیچھا کرے فَوَلَيْنِ يُقْبَلَ مِنْهُمْ تو ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا کیسے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جس نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد وَشَهِدُوا أَنَّ الْرَسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آگئیں اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ نبی سچا ہے وہ ایمان بھی لے کریں پھر بھی کفری عامل کرتے ہیں اس میں ہم مسلمان بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے نبی سچا ہے میں پتہ ہے قرآن سچا ہم اس کے باوجود ہم اسلام کو کیا سمجھتے ہیں اللہ معاف کرے ترازات بھی اٹھاتے ہیں اس کو قولوں نہیں کرتےета اللہ کہتے ہیں اللہ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے یہی لوگ ہیں جن کی سزائی یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ان پر ہے فرشتوں کی لعنت ان پر ہے اور لوگوں کی لعنت ہے مسلمانوں کی اجمعین سب کے سب کی لعنت ہے خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہیں گے نہ ان سے اس عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ ہی وہ محلت دیے جائیں گے ہاں ایکسپشن یہ ہے کہ جنہوں نے توبہ کر دی من بعد ذالکہ اس کے بعد وَأَصْلَحُ اور اپنی اصلاح بھی کر دی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بکچنے والے رحم کرنے والے ہیں یاد رکھیے کہ صرف توبہ کا بھی نہیں ہوتی توبہ کے بعد آپ کو اچھے عمل اور اپنی اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے اگر ایک بندہ اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے لیکن وہ عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا اس کو چھوڑتا ہی نہیں اس عمل کو تو ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ کب توبہ قبول نہیں کرتے یہ کہتے ہیں گناہ پہ اسرار کرنا اللہ تعالیٰ دنیا بھر کا سونا بھی ان سے قبول نہیں کریں گے بدلے کے طور پر یعنی ایک بندہ اگر وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن اس نے اس پوری دنیا جتنا سونا اللہ کو دے دی اللہ یہ سونا مجھ سے لے لے اور مجھے معاف کر دے پہلی بات ہے دے نہیں سکتا لیکن اگر وہ دے رہے دینے کی استطاعت بھی ہوئی اس کی اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہت دردناک عذاب ہے وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے وہ مدد کیے گئے نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ و اکبر یہ ذکر کرو اللہ تم سے راضی ہوگا اللہ تمہیں ماف کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے کلمات جن کو بولتے ہوئے تھوڑی سی ٹائم لگتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ جملے کہو یہ کلمات کہو سو دفعہ کہو میں ماف کر دوں گا تمہیں تمہارے اتنے گناہ ہوئے جتنے سمندر کے اوپر جھاگ ہے اتنے بھی گناہ ہوئے میں سب کے سب ماف کر دوں گا اللہ یہ کہتے ہیں لیکن قیامت کے دن ایک بندہ جو مرضی لے آئے اللہ کے پورا سونا لے آئے بھلکہ اپنا بیٹا تک دینے کے لیے تیار ہو جائے اپنی اولاد بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے اللہ نہیں مانیں گے دنیا کے اندر اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مان رہے ہیں تو سمجھدار آدمی کون ہے وہ دنیا کے اندر اس محلت کا اس فائدہ اٹھا لے یہاں سے ہمارا چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے لَن تَنَعَلُ الْبِغْرَ حَتَّا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ اے مسلمانوں تم کبھی بھی حقیقی نیکی کے درجے پر نہیں پہن سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو جو تمہاری پسندیدہ چیز ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعْلِيمٌ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ قدردان ہے قُلُّ اطَّعَامِكَا نَحِلَّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کھانے حلال کیا تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے مَا حرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِي جو حضرتِ ععقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دی خود من قبل ان تنظر التورا تورات نازل ہونے سے پہلے یاد رکھی گا نبی کے پاس اختیام نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کر دے آگے ہم سورة تحرینیم اس بارے میں پڑھیں گے لیکن یہاں پہ تورات سے پہلے جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا اس سے پہلے ان کو اجازت ہی انہوں نے کر لیا تو انہوں نے اس کو لاغو کیا انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تو بنی اسرائیل نے اسرائیل حضرتِ ععقوب علیہ السلام کا لقب ہے تو بنی اسرائیل ان کے اولاد جو اپنے اپنے اولاد کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا ان کے فالورز نے بھی اس کو دیکھا دیکھی انہوں نے کہا ہمارے نبی نے کیا تو ہم بھی کر لیں گے حالانکہ تورات سے پہلے انہوں نے کیا تھا اپنے اوپر بعد میں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا لیکن انہوں نے اس کو قائم میں رکھا اللہ کہتے ہیں قُلْ فَأْتُوْ بِالْتَوْرَاتِ لے آو تورات کو فَتْلُوْهَا اس کی تلاوت کرو انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو قُلْ صدق اللہ کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا فَتْتَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنیفَا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے دین اور ملت کی پیروی کرو حنیفا جو یقصو تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے جو مرکزی اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے گھر بنایا عبادت کے لیے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر وہ مکہ مکرمہ ہے جو بڑا باورکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالی نے مسجد حرام میں بیت اللہ کو پیدا کیا اس دنیا کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا کہ اللہ رسول سب سے پہلے کیس کو پیدا کیا بیت المقدس کو یا اس کو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے قعبت اللہ کو پیدا کیا گیا اس کو بنایا گیا سوری فرشتوں نے آکے بنایا اس کے بعد پھر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی فیہی آیاتم بینات اس میں واضح نشانی ہے مقام ابراہیم اس میں مقام ابراہیم ہے ومن دخلہوکا آمنا جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ آمن میں آ گیا وللہ علیہ السلام حج البیت من استطاع علیہ سبیلا اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر حج لازم ہو گیا من استطاع علیہ خاص طرح پر اس شخص کے لیے جو کہ سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین جس نے کفر کیا تو اللہ تعالی غنی ہے تمام جہانوں والوں سے قل یا اہل الكتابی اہل الكتاب لما تصدون عن سبیل اللہ تم اللہ کی راہ میں لوگوں کو کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو من آمنہ خاص طور پر جو ایمان لائے تبغونہا عوجا وانتم شہداء تم پھر ان کو ٹیڑی راہ پر چلاتے ہو اور یہ سب تم جان موجھ کے جان کرتے ہو وانتم شہداء تم جان موجھ کے یہ کام کرتے ہو اللہ تعالی نہیں غافل جو تم عمل کرتے ہو بل اللہ تعالی اہل اہل ایمان کو کہتے ہیں کہ اتنی کوششیں کرتے ہیں تمہیں برغلاتیں بھی ہیں تمہیں گمرا کرنے بھی کوشش کرتے ہیں اگر تم نے ان کی پہروی کر لی من اللہ اہل اہل کتاب ہے ان میں سے ایک گروہ کی تم نے پہروی کی یہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں تمہارے دین سے پھیب دیں گے اور تمہیں کافر بنا دیں گے وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ اور جبکہ تم پر پڑی جاتی ہیں اللہ کی آیات وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ اور تمہارے درمیان کے رسول موجود ہے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے دین کو فَقَدْ هُدِيَا إِلَى صِرَاطِمُ مِسْتَقِيمُ تو پھر اس کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دی گئی یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَالُو اتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سَدَرْجَوْ حَقَّةُ قَاتِهِ جیسے اللہ سے درنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ تمہیں موت آئے اس حالت میں مگر یہ کہ تم مسلمان ہوں وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور اللَّهَ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور نہ تم فرقے میں بٹو تفرقہ بازی میں نہ پڑو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللَّهَ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو اللَّه نے تم پر عطا کی جو تمہیں اللَّه نے عنایت فرمائی اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً جَبْ تُمْ آپس میں دشمن تھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں اور جنگیاں کرتے تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللَّه نے تمہارے دلوں میں اُلْفَت ڈال دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ یہاں تک کہ تم بھائی بھائی بن گئے وَكُنتُمْ اللَّه کی نعمت کی وجہ سے اللَّه کی اس نعمت کی وجہ سے وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا قُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا اور تم جہنم کی آکے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے تو اللَّه نے تمہیں اس سے بچا لیا كَذَارِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَدُونَ اسی طرح سے اللَّه اپنی آیات کو کھول کے بتاتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو تو یہاں پہ اللَّه تعالیٰ اپنے ایمان جو اہلِ اسلام کا سب سے بڑی ہم پر نعمت ہے اسلام کی اس کی اللَّه تعالیٰ ہمیں جتلا رہے ہیں اس کا احسان جتلا رہے ہیں کہ دیکھو اے بندو کہ تم جہنم کی آگ میں کھڑے تھے اللَّه تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں وہاں سے نکالا اور اسی طرح سے تمہاری دشمنیوں کو اللَّه نے ختم کر کے تمہیں بھائی چارے میں بدل دیا اللَّه کی بہت بڑی نشانی ہے جو مسلمانوں کی آپس میں محبت ہے آپ کبھی دیکھیں مسلمانوں کی جو ایمان کی دوستی ہوتی ہے نا اللَّه نے اس کو بغید اپنی نشانی اور اپنی نعمت کہا ایمان سے پہلے اللَّه نے کہا کہ یہ نعمت میں نے تمہیں عطا کی ہے جہنم کی آگ سے پہلے اللَّه نے دنیا میں یہ مسلمانوں کو نعمت عطا کی ہے جو ہر بندہ فیل کرتا ہے کوئی رسلہ نہیں ہوتا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ایسے محبت ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے انسان جانت کدا کر سکتا اپنے دوست کی اوپر خاص طور پر جو دینی دوست ہو وَلْتَقُمْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور چاہیے کہ تم ہو جاؤ ایسی ایک جماعت جو خیر کی طرح بلائے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَلْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور جو حکم دے نیکی کا اور برائی سے روکے وَالَعِكَمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَعِكَمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں وَلَا تَقُونُوا وَنَا هُوْ جَوَكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے کون لوگ ہیں جو فرقوں میں بٹ گئے اس سے پہلے مسلمانوں سے پہلے کون فرقوں میں بٹے تھے عیسائی اور یہودی حدیث میں آتا نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور انہیں اختلاف کیا حالانکہ ان کے سامنے واضح آیات اور بینات نشانیاں آ چکی بھی وَالَعِكَ لَهُمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ انہیں کے لیے ہے بہت بڑا عذاب وہی بڑے عذاب کے حقدار ہیں يَوْمَ تَبْيَبُّوْجُوْهُمْ وَتَسْوَدُّوْجُوْ اس دن سے ڈرو جس دن کچھ چہرے سخید ہوں گے وَتَسْوَدُّوْجُوْ وَتَسْوَدُّوْجُوْ اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے فَأَمَّ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُمْ پس وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ ان سے کہا جائے گا کچھ چہرے در سے یعنی عذاب کے در سے سیاہ ہو جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو بڑے حشاش بچاج ان سے پید خوش ہوں گے نور ہوگا ان کے چہروں پر ظاہر جو عذاب والے ہوں گے ان کا چہرہ سیاہ ہو رہا ہوگا اور اس کی بہت بڑی وجہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو ایمان کے باوجود ان کو ایمان بھی آیا یعنی عیسائی بھی ہو سکتے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں ایمان کو چھوڑ کے انہوں نے کفر کو اپنایا وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَبَّتْ وَجُوْهُنْ رَحِبُوا لُو اور وہ روگ جن کے چہرے سفید ہوں گے فَفِی رَحْمَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تلکہ آیات اللہِ نَتْلُوحَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ یہ اللہ کی آیات ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ لَا جَهَانْ بَالُوْا فِي زُلُمْ کرنے والے نہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهِ كَلِي آسمانُ وَزَمِينَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْأُمُورِ اللَّهِ کی طرف سب کاموں کا لوٹنا ہے سب معاملات کا لوٹنا ہے کنتم خیر امتن تم بہترین امت ہو خوخرجت لنناسی جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے یعنی تم بہترین امت تیار کی گئی ہو لوگوں کے لیے تأمرون بالمعروف وَتَنْحَونَ عَنِ الْمُنْكَرْ کس ورے سے اللہ تعالی نے ہمیں خاص طور پر یہ مقام اتا کیا اللہ فرماتے ہیں کہ تم عمر بالمعروف بنائی لگوں کو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے اور برائی کے کام سے روکتے ہو یعنی اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ امت برائی برداشت نہیں کر سکتی اور اس امت کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کو اچھائی پہنچائے یہ ہماری امت کا خاصہ ہے تو اللہ معاف کرے اگر ہم یہ عمل نہ کریں تو پھر ہم حق دار نہیں ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور دوسری وجہ جس کے وجہ سے اللہ نے بہترین امت بنایا ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خِيْرًا لَهُمْ اگر اہلِ کتاب ایمان لے آئے تو وہ ان کے لئے یقیناً بہتر ہے مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو واقعی مومن ہیں وَاکثر ہم الفاسقون لیکن اکثر ان میں نافرمانا ہے یعنی کئی لوگ واقعی ایمان لے آتے ہیں ان کے اندر واقعی ان کے دل نرم ہوتے ہیں وہ جیسے حق ملتا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں لَيَذُرُّوكُمْ إِلَّا عَذَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں آپ کو کوئی نقصان پنچا سکتے مگر کچھ باتیں کچھ طریقے سے چھوٹی موٹا چھوٹا موٹا آپ کو کوئی عذیت دے سکتے ہیں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اگر وہ لڑے تم سے يُوَلُّوكُمْ الْأَدْوَار تو وہ پھر بھاگ جائیں گے اپنے پیٹ پھیر کے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بزدل لوگ ہیں یاد رکھئے گا جو شرک ہے نا انسان کو بزدل بناتا ہے اور توحید انسان کو بہت حوصلہ اور عظمت اور ایک جیسے کہتے ہیں نا بہت پورعظم بناتا ہے ثُمَّ لَا يُنصَرُون پھر ان کی مدد نہیں کی چاہیے مُضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّتُ أَيْنَ مَا ثُقِفُ ان پر ڈال دی گئی زلت جہاں پر بھی وہ پائیں جائیں گے اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ ہاں ایکسپشن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی آہد کی برہ سے ہے لوگوں کی جانب سے کسی آہد کی برہ سے اگر وہ بچ جائیں وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ تعالیٰ کے غزب کے مستحق ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْقَنَ اور ان کے اوپر محتاجی زندگی کی بصر مجبور کر دی گئے یعنی محتاجی ان پر ڈال دی گئی ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ لِآيَاتِ اللَّهِ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِياءُ اور ان امبیاء کو کفر الانبیاء کو انہوں نے قتل کیا بغیر حق بغیر کسی حق کے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں سرکشی والے لوگ اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں پر خاص طور پر یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زلت مسلط کر دی ہے ہاں کچھ جگہوں پر اور یہ ہمیشہ ظلیل و رسوہ ہوتے رہیں گے سوائی یہ کہ کچھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہو جائے ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس معاہدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے زلت روڑی دیر کے لئے دور کر رہے ہیں لیکن جنرلی وہ زلت اور رسوہی اور محتاجی کے ہی بنے رہے ہیں دنیا کے اندر مارے مارے پھیریں گے اور آپ دیکھئے کہ اب تک یہودیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے اب آ جا کے اب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ اب وہ طاقت میں دوبارہ آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اب تک ان کی تاریخ کیا ہے وہ ہمیشہ محتاجی اور زلت کے ہی شکار رہے ہیں اللہ کہتے ہیں اہلِ کتاب سارے برابر نہیں ہیں اہلِ کتاب میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے قیام کرتے ہوئے وَهُمْ يَسْجُدُونَ اور وہ سردے کرتے ہیں تو اہلِ کتاب میں سے ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن تک ابھی حق نہیں پہنچا اور وہ واقعی راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں ان کی آیات کا اور خاص طور پر اہلِ علم نے جیسے بیان کی ایسے وہ لوگ کے مراد ہیں جو مسلمان ہوگئے يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْحَوْنَ عَلْمُنْكَرْ وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور برائی سے روکتے ہیں وَيُسَارِعُونَ فِالْخَيْرَاتِ اور وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اُلَائِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأُلَائِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی نیک لوگ ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُفْرُو جو بھی وہ کام کریں گے اچھائی کا ان کی کبھی بھی ناقدری نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ خوب اللہ جاننے والے ہیں پریزگاروں کو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِشَكْ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ نہیں ان کو فائدہ دیں گے ان کے اموال ان کے مال وَلَا أَوْلَادُهُمْ نَا اُنْكِ اَوْلَاد مِنَ اللَّهِ شَيَّعَا اللَّهِ كَمْقَابلے میں اُلَائِكَ اصْحَابَ کوئی بھی چیز اب اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں جو کفار ہیں اللہ کہتے ہیں یہ جو کفار ہیں یہ اللہ کے خلا اللہ کی را کے مخالف یعنی اللہ کی را سے روکتے ہوئے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا ان کی مثال ایسی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کے زندگی میں ایک ایسی ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور پھر اسے تباہ و برباد کر دے کیا مطلب ہے کہ ان کا مال خرچ کرنا بظاہر لگتا ہے کہ بڑا خائدہ مند ہے لیکن سوائے اس مال کے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ایک باغ کے اوپر یہ سخت سردی والی ہوا کی طرح ہے جو جب چلتی ہے تو بجائے خائدہ دینے کے اُلٹا اس باغ کو تباہ کر دیتی ہے اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن انفس ہم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانتا من دونکم تم اپنے سوا دوسروں کو یعنی اہل کتاب کو یا اس طریقے سے کفار کو رازدار اور دوست نہ بناو کیوں نہ بناو کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں بڑھو یقینا ان کا غصہ اور ان کا بغز ان کے زبانوں ان کے موہوں سے ظاہر ہو چکا جو ان کے دل میں ہیں وہ بہت بڑا ہے یقینا ہم بے شک ہم کھول کے تمہارے لئے آیات بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھ لو یہاں میں اللہ تعالی ایک فطری بات بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا رازدار اور قریبی دوست نہ بناو کیوں؟ کیونکہ وہ ہر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے تمہیں نقصان پہنچے اور وہ کبھی بھی تمہارے تمہارے ویل ویشرز نہیں ہو سکتے بلکہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مشکلات میں پڑھو تمہارے لئے پریشانیاں ہوں ان کا غصہ ان کی تم باتوں سے سن سکتے ہیں ان کے اندر جو بغز ہے نا بعض اوقات ان کے موہ سے ظاہر ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں آج کل اللہ معاف کرے کس طریقے سے ہمارے حکمران اور ہم لوگی من مسلمان ایزا امت ہم کفار کے کس طریقے سے ان کی طرف ان سے ایکسپیکٹیشنز لگا کے بنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ مارے بڑے بڑے ویشرز ہیں لیکن ان کی باتوں سے کئی دفعہ ان کے کاموں سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ان کا بغز کیا ہے اللہ کہتا ہے ان کی دلوں میں جو موجود ہے وہ بہت بڑا ہے بھی تو تمہیں ان کا پتہ ہی نہیں یہ چھپاگے رکھا ہوئے انہوں نے دیکھو تم اہل کتاب سے دوستی رکھتے ہو تم ان سے محبت کرتے ہو وہ تم سے کبھی نہیں محبت کرتے حالانکہ تم سب آسمانی کتابوں کو مانتے ہو جب وہ تمہیں ملتے ہیں یا ملیں گے جب وہ تم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ایمان لائے کے مطلب ہے ہمارے اندر کچھ کامنالیٹیز موجود ہیں جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں تمہارے خلاف ان کو کہہ دو اپنے غصے کے اندر مر جاؤ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں سینوں کی باتوں کو اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے اگر تم پر کوئی مشکل آتی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو ان کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی بشک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اس کو گھرنے والا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے مقامات پر مختلف جگہوں پر آپ سٹیشن کر رہے تھے مقرر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ خود سننے والے اور جاننے والے ہیں بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پر جنگ احد کا تذکرہ کریں آگے جنگ بدر کی بات ہوگی آپ کو بتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنگ احد میں جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پر سٹیشن کیا کہ کچھ لوگوں کو صحابہ کو کچھ سٹیٹ کیا کہ آپ نے اس جگہ پر کچھ ففٹی آرچرز تھے یعنی وہ جو تیر انداز تھے ان کو ایک جگہ پر مقام پر سٹیش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کریں اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ وہ جگڑا کریں وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا حَلَكَ اللَّهُ ان دونوں کا دوست تھا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی چاہیے ایمان والوں کو کہ وہ تبکل کریں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا مراد دے رہے ہیں ہوا یہ تھا کہ جب اہلِ احد کے لیے جب مسلمان نکلے لڑائی کے لیے تو اس وقت جو منافقین کے گروہ تھا جس میں عبداللہ بن عبی جس کا ہیڈ تھا کوئی تین سو کے قریب اس کے ساتھ اس کے فالوورز بھی تھے تو اس نے کیا کیا کہ شروع میں وہ ساتھ نکلے مسلمانوں کے لیکن مسلمانوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے اچانک انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا دی ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے ہم واپس جا رہے ہیں اب اس سے ہوا کہ آپ کو پتہ ہے جب انسان مشکل میں ہو کافر جو ہیں اپنا جو انتقام لینے آ رہے ہیں ایک ہزار کا بڑا لشکر ہے اب کیا ہوا اب مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جو وہ آخر جو تین سو لوگ تھے وہ لے کے واپس چلے گئے اچھا اب ہوا یہ کہ مسلمانوں میں اب کیا ہوا کہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کیا اب ہم ان سے لڑیں گے لیکن کچھ مسلمانوں نے کہا نہ ان سے نہ لڑو تو مسلمان پھر آپس میں جگڑا شروع کر دیا اور یقینا بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر وانتم ادلہ جبکہ تم کمزور تھے اب یہاں پہ اللہ بدر کی یاد دہانی فرما رہے ہیں فتقوا اللہ فصل اللہ سے رجعو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ استقولوا للمؤمنین جب آپ کہتے تھے مومنوں کے لئے کیا تمہاری کافی ہوگا کہ اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں سے جو آسمان سے اللہ تعالی نازل کرنے والے ہیں اللہ تعالی کیا تمہاری لیے کافی ہے کہ اگر اللہ تعالی تین ہزار جو ہیں فرشتیں تمہاری آسمان سے نازل کر دیں کفار کے ساتھ لننے کے لئے بلا کیوں نہیں ان تصبرو اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَادَ اور تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اچانک تم پر دشمن حملہ کر دیں يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِنَا الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ تو اللہ تعالی اس کو تین ہزار کے بیٹے پانچ ہزار فرشتیں آسمان سے نازل کریں گے جو بڑے نشان والے ہوں گے بڑے ماہر فرشتیں ہوں گے لڑاکے فرشتیں جیسے کہتے ہیں وہ اللہ تعالی نازل کریں گے تمہاری مدد کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اللہ ویسے نہیں مدد کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی مسلمانوں کو ایک تو خوشخبری دی اس بات کی کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور دوسری بات یہ ہے تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائے اتمنان ہو جائے کیونکہ انسان ہیں کمزور ہیں تو we go in the numbers ہمیں پتا ہو کہ اگر فر ایجامپل ہمارے پاس فرشتے آگئے ہیں اور دس ہزار فرشتے ہیں پانچ ہزار فرشتے ہیں ہمارے ساتھ اور اللہ نے وعدہ کر لیا تو انسان کا ایک دم دل مطمئن ہو جاتا ہے حالانکہ ان کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ ان کے بغیر بھی مدد کر سکتے ہیں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے العزیز الحکیم جو بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِلُوا خَائِبِينَ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِلُوا خَائِبِينَ یا اللہ ان کو اتنا زلیل کر دے کہ وہ ناکام واپس لوڑ جائیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيُّونَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس بارے میں کوئی دخل نہیں ہے کہ آپ ان کی توبہ قبول کریں یا آپ ان کو عذاب دیں فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ یقیناً وہ ظالم ہیں اصل میں ہوا یہ کہ جب جنگِ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے اسی طریقے سے آپ کے سر پہ چھوٹ آئی اور آپ کا خون نکلنا شروع ہو گیا اور آپ بڑے ایک ظاہرہ تکلیف آپ کو ہوئی تو اس وقت آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے کہ جو اپنی نبی کے ساتھ یہ بھی سلوک کرے اس پر اللہ نے یہ آئیت نازل کی اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت دینا کسی کے ساتھ کسی کو سزا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے آپ سبر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لئے ہے جو آسپان و زمین میں ہے يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَالُو لَا تَأْقُلُوا الْرِبَىٰ أَضْعَافًا مُضَعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نہ تم کھاؤ سود کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهَ سِدْرْجَوْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پا جاؤ وَاتَّقُوا الْنَارَ الَّتِي اُعِدَّتِ الْكَافِنِينَ در جو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسَارِعُوا الْا مَغْفِرَةٍ اور بھاگو دوڑو الْا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کی بخشش کی طرف وَجَنَّتِ عَرْضُهَا اور ایسی جنت کی طرف اس کے لئے کوشش کرو محنت کرو عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ جس کی چڑھائی آسمان و زمین کے برابر ہے عِدَّت لِلْمُتَّقِين جو متقین کے لئے تیار کی گئی ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي الصَّرَّائِ وہ متقین جو خرچ کرتے ہیں اب اللہ تعالی متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں وَبَّرَّائِ وَرْتَنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں یعنی کہ جب تنگی ہوئی تب کہیں جی نہیں ہے بیندو نہیں خرچ کر سکتا متقین وہ ہوتے ہیں جو تنگی میں بھی خرچ کرتا ہے اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضَ غصے کو پی جاتا ہے وَالْعَافِينَ عِنِ النَّاسِ اور اس طرح سے لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کا کام کر لیں اَوْظَلَبُوا أَنفُسَهُمْ یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں ذَكَرُوا اللَّهَ وہ یاد کریں اللہ کو فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اور وہ پھر اللہ تعالی سے بخشش مانگے اپنے گناہوں کی وَمَنْ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے علاوہ ان کے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ کبھی بھی زد نہیں کرتے اسرار نہیں کرتے وہ جو کام کرتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں جان بوجھ کے تو یہاں پہ اللہ تعالی ان لوگوں کو بشارت دے رہے ہیں خوش خبری دے رہے ہیں جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے کوئی زنا ہو جائے یا اس طرح کا معاملہ ہو جائے اللہ کہتے ہیں ایسا بندہ جو ان طرح کا کوئی کام کر لے پھر اس کو اللہ کی یاد آئے اور پھر وہ روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی مانگے اللہ کے علاوہ اس کو کون معاف کر سکتا ہے اللہ کہتے ہیں اگر وہ اس کام پہ اسرار نہیں کرتا ہمیشہ کی اختیار نہیں کرتا توبہ کر لیتا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ اس کو معاف کرنے گے اُلَائِكَ جَزَاؤُن مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِم یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا یہ ان کے عامال کا بدلہ ہے مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِم بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے وَجَنَّاتٌ تَجْلِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ اور باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بیتی ہیں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِرِينَ اور کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے تم سے پہلے بہت سی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں پس زمین میں سیر کرو پھرو اور دیکھو کیا حالات تم دیکھو کیا تھا وہ انجام جتلانے والوں کا یہ واضح بیان ہے لوگوں کے لیے وَهُدًا اور یہ ہدایت ہے وَمُعِضَةٌ وَنَسِيحَةٌ لِلْمُتَّقِينَ مُتَّقِينَ کے لیے وَلَا تَحِنُوا اور نا تم کمزور پڑو وَلَا تَحْزَنُوا اور نا تم غم کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا تم ہی غالب آنے والے ہو اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم سچے ہو اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ اگر تمہیں کوئی چوٹ پہنچی ہے فَقَدْ مَسْسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِسْلُو تو اس سے پہلے تمہاری دشمن قوم کو بھی چوٹ پہنچی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَابِرُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ کہتے ہیں ہم یہ دن ہیں ہم گماتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان یعنی کیا مطلب ہے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ دنیا کے اندر کبھی اللہ تعالی اہل ایمان کو فتح دیتے ہیں اور کئی دفعہ اللہ تعالی اپنے دشمنوں کو بھی فتح دیتے ہیں کیوں اللہ تعالی یہ ایک بیلنس کریئٹ کیا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کیا وجہ ہے اللہ کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے صحیح مانے میں ایمان والا کون ہے ایمان کا ٹیسٹ بھی تو ہوتا ہے جب تک جنگوں کے اندر اگر فتح ہی ملنا شروع ہو جائے کبھی ہار نہ ملے تو انسان کہے گا جی ہم ہی تو صحیح اللہ ایمان بھی ٹیسٹ کرتے ہیں وَيَتْتَخِذَ مِنْكُنْ شُهَدَاء اور تاکہ اللہ تعالی تم میں سے بنائے شہیدوں کو شہداء کو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی محبت نہیں کرتے ظالموں سے وَلِيُمَحِصُوا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ اللہ خالص کر لے ان لوگوں کو جو ایمان لے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالی کافروں کو مٹا دے اَمْحَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّتَ کیا تم گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤگے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور اللہ نہیں جانچے گا کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں تم میں سے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور وہ اللہ نہیں جانچے گا اور پرکھے گا کہ تم میں سے صبر کرنے والا کون ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ تم اس سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے ان تلقوہو کہ تم میں موقع ملے تم لڑائی کرو فَقَدْ رَأَيْتُمُوْهُ وَأَنْتُمْ تَمْظُرُونَ تو اب تم نے اس میں موت کو دیکھ لیا تمہارے سامنے آگئی ہے اور تم اس کو دیکھ بھی رہے ہو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے جنگِ اہد کا تذکرہ کیا آگے بھی جنگِ اہد کا تذکرہ چل رہا ہے آیت نمبر انشاءاللہ ہم ون فورٹی فور سے آغاز کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جنگِ اہد میں ایک خبر پھیلی ایک ریومر پھیل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے بعض صحابہ نے اپنا حوصلہ جو ہے ان کا پست ہو گیا اور وہ بیٹھ گئے اور نے کہا کہ اب جنگ کرنے کا فائدہ نہیں اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اب آرہ کچھ نہیں یہ بچے گا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے قد خلط من قبل ہی الرسول آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی پیٹھوں پر تم اپنے ایڈیوں پر واپس لوڑ جاؤ گے یعنی کہنے کہ دین اسلام چھوڑ دو گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھا لیے گئے یا پھر شہید ہو گے یعنی جو اسلام کو چھوڑ دے گا اس سے اللہ تعالی کو کوئی نفسان نہیں پہنچے گا اور اللہ تعالی شکر کرنے والے کو جلد بدلہ دے گا کسی جان کے لیے ہوئی نہیں سکتا کہ وہ موت آئے اس کو مگر اللہ کی اجازت سے کتابم معجلہ ایک مقررہ وقت کے لیے اللہ نے موت کو لکھا ہوا ہے تب تک آئے اس سے پہلے اس کو موت نہیں آ سکتی وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو چاہے گا دنیا کا ثواب اور بدلہ ہم اس کو اس میں سے اتا کریں گے وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جس نے آخرت کا بدلہ چاہا ہم اس میں سے اس کو اتا کریں گے وَسَنَدْ زِشَّاکِرِينَ اور ہم جلد ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو یعنی جو بندہ دنیا کا طالب کرنے والا ہے اللہ کہتے ہیں پھر ہم دنیا ہی اس کو دیتے رہتے ہیں جو آخرت چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو آخرت دیتے ہیں تو انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ ہی سلیل انسانی اللہ ما سعان وَكَأَيِّم مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کی معیت میں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا جہاد کیا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور پھر جب ان پر پھر وہ ناسست ہوئے جب ان پر اللہ کی طرف سے اللہ کی راہ میں کوئی مسئبت پہنچی وَمَا ضَعُوفُوا نہ وہ انہوں نے کمزوری دکھائی وَمَا اسْتَقَانُوا اور نہ ہی انہوں نے کوئی گھٹنے ٹیکے وَاللَّهُ يُحِبُّوا الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں سے اب صحابہ جب ظاہر ہے ان کو مسلمانوں کو شکست ملی جنگ احد میں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں انبیاء اس سے پہلے جن کے ساتھ ان کے لوگوں نے جہاد کیا ان پر مشکلات آتی رہی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اب وہ بس اپنی حمد ہار بیٹھیں اور وہ اپنے ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں اور اسی طریقے سے وہ سلس ہو جائیں اور وہ کہیں کہ اب ہم نہیں کچھ کر سکتے نہیں بلکہ انہوں نے حمد کی انہوں نے سبر کیا وَمَا كَانَ قُولَهُمْ اور نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ اَنْ قَارُوا رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا انہوں نے کیا کہا اے ہمارے رب ہمارے تو ہمیں بخش دے لَنَا ذُنُوبَنَا ہمارے گناہوں کو بخشے وَإِصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور ہماری زیادتی کو ہمارے معاملات میں وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور تُو ثابت رکھ ہمارے قدموں کو وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور تُو ہماری مدد کر کافر لوگوں کے خلاف فَآتَا هُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنِيَا پس دیا اللہ نے ان کو دنیا کا بھی فائدہ اور اچھا بدلہ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ دیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِرِينَ اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُوَ اِن تُطِعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تم کافروں کی بات مانوگے يَرُدُّوكُمْ عَلَى عَاقَابِكُمْ وہ تمہیں لٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل یعنی تمہیں اسلام سے چھوڑوا کے کفر کی طرف لے جائیں گے فَتَنْ قَلِبُوا خَاسِرِينَ پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے بَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ اللہ تمہارا ساز ہے اللہ تمہارا کارساز ہے اللہ تمہارا مولا ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ جلد ہم ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں رعب فِمَا اَشْرَقُوا بِاللَّهِ مَعْلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ ان کے شرک کی وجہ سے جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی کوئی سلطان کوئی دلیل نہیں ہے یعنی جو اہلِ شرک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتے ہیں اگر مسلمان ایمان والے ہوں جتنا مرضی ان کا نمبر کم ہو جتنے مرضی تھوڑے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں وَمَأْوَا هُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھیکانہ آگ ہے وَبِئِسَ مَسْبَتْ ظَالِمِينَ اور ظَالِمِوں کا کتنی ہی بری ہے ٹھہرنے کی جگہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اے مسلمانوں اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کا صفایہ کر رہے تھے یہ جنگِ اہد کے شروع میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایمان پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے اپنے ثابت قدم رہو گے اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے شروع میں ایسا ہی ہوا جنگِ اہد میں شروع میں اللہ نے فتح دی حتیٰ اذا فشلتم یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے وَتَنَازَعْتُمْ اور تم جھگڑے میں پڑ گئے تم لڑائی شروع کر دیا آپس میں جھگڑا شروع کر دیا فِي الْعَمْرِ حُکم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم نے میری بات ماننی ہے پچاس تین انداز تھے ان کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا کہ تم نے یہاں سے ہمیں شکست ہو چاہے ہم ہار جائیں چاہے ہم جیت جائے ہمیں جو بھی مل جائے تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے لیکن ہوا یہ کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شروع میں اللہ نے فتح اتا کی اور مسلمانوں نے کافروں کا پیچھا کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کے رسول کا حکم تھا یہ تو جنگ کے دوران تھا اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی پیچھا کر دیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے کیا ہوا جنگ کا پورا کائے پلٹ کیا وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اس مالِ غنیمت کو دیکھنے کے بعد جس کو تم حاصل کرنا چاہتے تھے تو ظاہر ہے مسلمانوں نے دیکھا کہ مالِ غنیمت بکر گیا ہے اب وہ حاصل کرنے کی باری آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اب تو اللہ کے رسول کا حکم اب وہ جنگ کی حالت میں تھا جنگ کی حالت ختم ہوگی اب ہم جا کے ہمبین کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوا انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کو ان کو نفسان ہوا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنْيَا تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةِ تم میں سے کوئی ایسے بھی تھے جو آخرت چاہتے تھے ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَا بِتَلِيَكُمْ پھر اللہ نے تمہارا لکھ دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا اور تم پر سخت آزمائی شآن پڑی وَلَقَدْ عَفَاَنْكُمْ اللہ نے بہرحل تمہیں معاف کر دیا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلْ مُؤْمِنِينَ اللہ تعالی مؤمنوں پر بہت فضل کرنے والے ہیں تو بہرحل کیا ہوا اب جب قایا پلتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب تم میدان میں بھاگ رہے تھے تم چڑھے جاتے تھے وَلَا تَلْبُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ اور تمہیں کوئی ہوش نہیں تھا تمہیں ایک دوسرے کی جانے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آوازیں دے رہے تھے پیشے سے فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ پھر تمہیں پہنچا غم در غم پھر تمہیں غم در غم پہنچا اور تم اس کا شکار ہوئے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اللہ کہتے ہیں یہ غم اللہ نے تمہیں کیوں پہنچایا یا پھر اس نے تمہیں دوبارہ دیا تم کو غم کیوں دیا اللہ نے یہ تمہارا غم اللہ کہتے ہیں اس لئے تاکہ تم آئندہ سے تم غم نہ کرو اس چیز پر جو تمہیں نہیں ملا وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور جو تمہیں ازمائش پہنچی ہے یعنی تاکہ اللہ نے پہل یہ غم اور یہ تکلیفیں کیونکہ غم کئی تھے ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر پھیل گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس کا غم ہوا صاحبہ کو اسی طرح سے ان کو یہ غم تھا کہ اب فتح جو ہے شکست میں بدل گئی ہے اسی طرح سے ان کو یہ بھی غم ہوا کہ مالِ غنیمت جو تھا وہ بھی ختم وہ بھی نہیں ملے گا یعنی کئی غم ان کو ملے اللہ کہتا ہے یہ اس لئے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے آئندہ کے لئے عبرت بنایا اللہ نے آئندہ کے لئے تمہیں سبق دیا کہ تم اسے آئندہ سے یہ کام نہ کرو وَاللَّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً اب اللہ نے کیا کیا جب مسلمانوں کو یہ سزا مل گئی تو اللہ نے پھر آسمان سے کیا کیا ان پر ایک نیند اتاری اس غم کے بعد اللہ نے ان کے اوپر ایک پرسکون نیند اتاری اَمَرَتًا نُعَاسًا يَغْشَا طَائِفَةً مِّنْكُم اللہ نے ایک گروہوں کو پر امن کر دیا اس میں سے وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ جبکہ دوسرا گروہ گیا تھا وہ ان کو اپنی جانوں کی فکر لگی ہوئی تھی يَضُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ذَنَّ الْجَاہِلِيَةِ وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت والے غم کرنے شروع ہو گئے بغیر کسی حق کے یعنی وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہمیں تو فتح ملے گی یہ کیا ہو گیا یہ ہم نے تو اپنی طرف سے جان دینے کیلئے کوشش کیا لیکن ہمارے ساتھ تو الٹا ہو گیا کام یعنی اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنا شروع کر دیئے يَقُولُونَ هَلَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَئِئِ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی کوئی اختیار ہے معاملے کے اندر قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ قُلَّهُ لِلَّهُ ان سے کہہ دیجئے کہ سارا کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے يُخْفُونَ فِي أَنفُسِي مَّا لَا يُبْدُونَ لَكْ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر نہیں کرتے تمہارے لئے يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَئِئِ اُمَّا قُتِلْنَهَا هُنَا انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوتا ہمارا کوئی اختیار ان معاملے کے اندر تو ہم آج مارے نہ جاتے ہماری کچھ باتیں مانی ہوتی ہیں جب بتا ہے آپ کو انسان کیا کرتا ہے شروع میں انسان جب اس سے کوئی مشفرہ لیے رہے اس سے بات مانی جائے اس سے کوئی مشاورت کی جائے تو انسان کیا کرتا ہے اس وقت اگر انسان کی بات نہ مانی جائے اور بعد میں کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کہتا ہے دیکھا نا میں نے تمہیں کہا تھا ہماری بات مان لیتے تو آج یہ نہ ہوتا تو یہ نیچرلی اسی طرح سے کچھ لوگوں نے جن کے دلوں میں ایمان کی کمی تھی یا پھر جسم کے دنوں میں کچھ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اس طرح کی کچھ باتیں شروع کر دیں یعنی عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں جو مشکل آئی تو انسان آپ کو پتا کہ مشکل کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سبر کرتے ہیں اکثر لوگ پھر وہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَوْ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی تو آج ہم یہاں پر مارے نہ جاتے اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبْرَزَ الَّذِينَ قُطِبَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ الْا مَضَاجِعِهِمْ اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے تو وہ لوگ جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ ضرور اپنے قتل کی جگہ خود پہنچ جاتے بھئی جن کی قسمت میں موت لکھی تھی تقدیر میں انہوں نے فوتی ہونا تھا بے شک وہ اپنے گھروں میں ہو جامرزی ہو یہاں پر اس کی برے سے تمہاری بات یعنی یہ نہیں کہ صرف اس لیے وہ قتل ہوئے کہ انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی گئی وَلِيَبْتَ لِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور اس جگہ میں یہ بھی حکمت بھی تھی کہ اس طریقے سے اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کو آزمایا اور انہیں ہر طرح کی برائی اور کمی سے پاک کر دیا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُورِ اور اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں سینوں کی باتوں کو اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تم میں سے یوم التقل جمعامی مقابلے کے دن جس دن دو جماعتوں نے مقابلہ کیا بے شک شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا اس دن ان کو ببعضی ماں قسبو کس وجہ سے ڈگمگایا شیطان نے کیوں ان کو انفلونس کیا کیونکہ ان کی کچھ گناہ تھے ان کی کمیہ تھی کچھ گلتیاں ان سے ہوئیں تھی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِكِنْ اللَّهُ نَنْكُمْ مَعَفْكَرْ دِيَ اِنَّ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالی بہت بخشنے والے اور حلیم ہے بہت تحمل والے ہیں نرمی والے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لَا تَكُونُكَ الَّذِينَ كَفَرُونَ نَا ہو جو تم کافروں کی طرح وَقَالُوا لِي اخوانِهِمْ اور وہ انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَوْكَانُ غُزًّا جب وہ چلتے ہیں زمین میں یا ہوتے ہیں لڑنے والے اگر وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس تو نہ مرتے آج وہ مارے نہ جاتے لِي جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو ان کے لئے حسرت بنا دے ان کے دروں میں اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والے ہیں موت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والے ہیں یعنی کافروں نے بھی یہ بات کی کہ آج ہماری باتیں مانی ہوتی ہیں تو آج مارے نہ جاتے کیونکہ آپ کو بتایا منافقین واپس لوڑ گئے تھے تو منافقین نے یہ باتیں خوب کرنا شروع کرنی دیکھا نا تم گئے تھے ہم واپس آگئے تھے تو ہم اچھے رہ گئے نا تو نا ہی آج لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھے تو ہم ماری بات مان لیتے تو آج تم بچ جاتے اللہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری جان چلی بھی گئی تمہاری امواد ہوئی ہے تمہیں نقصان ہوا ہے تو تمہیں اللہ کتنا عجر دے گا اگرچہ تم سے غلطی ہوئی اس کی سزا ملی لیکن اس کے باوجود اللہ کا عیسانی ہے کہ اللہ تمہیں اس کا عجر دیں گے تو پھر اللہ تمہیں ضرور بخش دے گا اور اللہ کی رحمت ہوگی تمہارے لئے خیر مما اجبعون اور اللہ کی یہ رحمت اور اللہ کی بخشش بہتر ہے اس سے وہ یہ جو مال جمع کر رہے ہیں اچھا انہوں نے کونسا تیر مار لیا اگر انہوں نے لڑائی نہیں کی انہوں نے تو مال اکٹھا کی اپنی جانے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنی طرف سے دنیا کے مال و مطا کٹھے کی ہے لیکن تم اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو تمہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی بخشنے والے بھی ہیں اور تم پر رحم کرنے والے بھی ہیں وَلَئِمُّتُمْ اور اگر تم مر جاؤ او قتلتم یا تم قتل کیے جاؤ لَئِلَ اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو پھر تم سب کے سب ضرور اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی آلٹیمیٹلی انسان کا انڈی یہ ہے جو مرضی انسان کر لے دنیا کی محنتیں کر لے نہ کرے جو انسان کو ملے نہ ملے آلٹیمیٹلی اس نے اللہ کے پاس اکٹھے ہونا ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لنت لہم آپ ان کے لئے بہت نرم ہے اگر آپ ان کے لئے سخت دل ہوتے سخت ہوتے لنفضو من حولک تو یہ آپ سے دور بھاگ جاتے آپ کے اردگج سے دور بھاگ جاتے فَعْفُ عَنْهُمْ ان کو معاف کر دیجئے وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کے لئے اللہ سے بخشش مانگئے وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور معاملات میں ان سے مشاورت کر لیا گرے فَإِذَا عَزَمْتَا جب آپ عظم کر لے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ پھر اللہ پہ توقل کیجئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّرِينَ بے شک اللہ تعالی متوقل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو یہاں پہ اب ظاہر ہے مسلمانوں کو مسلمانوں سے مسلمانوں نے جب ان کے اوپر شکست کی بات آئی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر مسلمان کچھ بھاگنا شروع ہو گئے ان کی یعنی اچانک بھگدر مچ گئی اور اس ٹائم جب انسان موت دیکھ رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہر بندہ سبر نہیں کر پاتا تو اس پر پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے آوازیں دیتے رہ گئے لیکن کسی نے دیکھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ صحابہ تھے بارل ڈٹے ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفرنڈ کیا آپ نے جانوں کے نظر آنے پیش لیے لیکن اللہ نے ظاہر ہے پہلی دفعہ تھا مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ ایک فیس کرنا پڑا یہ معاملہ اللہ نے ان کو معاف تو کر دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ ان کو معاف کر دیں اللہ کے رسول نے بھی ان کو معاف کر دیا اللہ نے کہا کہ تمہارا دل نرم ہے اور یہ اچھی بات ہے اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ جڑے میں این ینصرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فلا غالب لکم تو پھر تم پر کوئی بھی غالب نہیں آسکتا و این یخزلکم لیکن اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے فمن دللذی ینصرکم من بعدی تو اللہ کے بعد تمہاری کون مدد کرنے والا ہے وعلاللہ فلیتوکر المؤمنون اور اللہ تعالیٰ پر مومن اہل ایمان والے توقل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ توقل کریں اور نہیں مناسب نہیں درست کسی نبی کے لیے نہیں لائک کسی نبی کے لیے اور جو کوئی خیانت کرے گا یأتی بما غل یوم القیامہ قیامت کے دن اپنی خیانت سمیت اللہ کے سامنے پیش ہوگا پھر پورا پورا بدلہ دیے جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے کیا وہ آدمی جو ہر وقت اللہ کی رضا چاہتا ہے ایک ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غزب کا مستحق ہے وہ مواہو جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بھی اس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ ہم درجات عند اللہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے اللہ کے نیک لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں بہت بڑے بڑے مقامات اور مرتبے ہیں واللہ وصیر میں ما یعملون اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا اذ بعث فیہم رسولا من انفسیم جب ان میں رسول بھیجا انہی میں سے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سنت اللہ تعالیٰ رسول ہمیشہ اس قوم سے بھیجتے ہیں یتلو علیہم آیاتہی وہ پڑتا ہے ان پر ان کی آیات کو وَيُزَكِّيْهِم اور وہ ان کو پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُوا مَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِضَ لَالِمْ مَوِينَ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا اے مسلمانوں جب لڑائی میں تم پر مصیبت آئی تو تم نے کہا یہ کہاں سے مصیبت آگئی حالانکہ اس سے پہلے کی جنگ میں اس سے دگنی مصیبت تم اپنے دشمنوں پر ڈال چکے تھے قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ اب یہ مصیبت آگئی ہے جنگِ اہد کے موقع پر تو پھر یہ تمہارے اپنے عمال کی وجہ سے ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِينَ قَدِير یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خدرت تکنے والے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَلْتَقَلْ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچی اس دن جس دن دو لشکر آپس میں ملے یعنی جنگِ اہد کے موقع پر فَبِإِذْنِ اللَّهِ وہ اللہ کے حکم سے تھا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ جان لے کہ اہلِ ایمان والے کون ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے اگرچہ انسان کی گلتی تھی لیکن اللہ نے کہا تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری مرضی تھی تو اللہ نے انسان کے اوپر بلیم بھی اللہ تعالی نہیں ڈالتے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ٹھیک ہے سزا مل گئی انسان کو اپنے عمل کی وجہ سے لیکن الٹیمیٹلی اللہ نے کہا تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری چاہت تھی میری مرضی تھی اہل ایمان کون ہے وقیل لہم اور کہا گیا ان کو تعالو آجو قاتلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اب ادفعو یا تم دفاع کرو قالو انہوں نے کہا لَوْنَا عَلَمُ قِتَالَ لَتَّبَعْنَاكُمْ اگر ہمیں جنگ کرنا آتا ہوتا لڑنا آتا تو ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے ہم لِلْکُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْایمَان اللہ کہتے ہیں یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے جو بات اپنے موہ سے کہتے تھے وہ ان کے دلوں میں نہیں تھی اللہ تعالی خوب جانتے ہیں اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اہل ایمان جو منافقین تھے جب ان کو جہاد کے لیے بلائے گیا اس موقع پر تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو لڑائی کرنی نہیں آتی ہم تو کمزور ہیں بہانے بنانا شروع کر دیئے اللہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کا کفر اور ان کا نفات تھا جس کے بلے سے انہوں نے کام کیا ایمان ان کے اندر نہیں تھا اس دن جن لوگوں نے کہا اپنے بھائیوں سے وقعدو اور خود بیٹھے رہے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود گھر میں بیٹھے رہے اگر تم ہماری بات مان لیتے ہیں آج لڑائی کے لیے نہ جاتے تو تم آج مارے نہ جاتے اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی موت کو دور ہٹا کر دیکھو اچھا اگر تم سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو تو ذرا بچا کے دکھاؤ اپنے آپ کو موت سے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد جو قتل کیے گئے ہیں کہ وہ مردے ہیں یہ موت ان کو آگئی ہے بَلْ اَحْيَاهُن اور نہ تم گمان کرو کے پاس رزق دیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں یہ جو شہدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پرندوں کی صورت میں جا کے بقاعدہ ان کو رزق اللہ دیتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ کہا کہ یہ زندہ ہے اللہ کے ہاں تو یہ جو جانے گئی ہیں نا یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب لوگ ہیں فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْدِينَ وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللہَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور یہ بہت یہ خوش ہیں ان لوگوں کے لئے بھی جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں ان کے پیچھے ہیں اللہ خوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہیں ہے ان کے لئے کوئی خوف اور نہ کوئی کام ہے یہ خود بھی خوش ہیں اپنے بارے میں جن کی موت جن کو شہادت مل گئی اور یہ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی خوش ہیں جن کو ابھی شہادت نہیں ملی جو ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں اور جہاد کر رہے ہیں يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ یہ خوش ہیں اللہ کی نعمت میں اللہ کے انعام اور فصل سے خوش ہیں جو اللہ نے ان کو اطا کیا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضْعُ عَجْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کے عجر کو اور سباب کو زائیہ نہیں کرتے الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مانا وَالرَسُولِ اور اس طرح سے اس کے رسول کا کہا مانا مِنْبَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ ان کو زخم اور تکلیف پہنچنے کے بعد لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ ان میں سے جو نیک اور پریزگار ہیں ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا یہ وہ ہیں جنہیں لوگوں نے خبر دی اِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں فَخْشَوْهُمْ دَرْ جَوْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا لیکن یہ دریں نہیں بلکہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہو گیا وَقَالُوا حَسْمُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور انہیں نے کہا اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور کیا ہی خوبصورت کیا ہی اچھا وہ کارساز اور ہمارا نگہبان ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ پھر وہ نکلے تو اللہ کی نیواتی اور اس کا فضل سمیٹ کر لوٹے لم یمسس ہمسو نہیں کوئی پہنچی ان کو کوئی تکلیف وَالتَّبْعُوْ رِضْوَانَ اللَّهُ اور انہیں اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی وَاللَّهُ زُفَضْلٍ عظیم اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں اِنَّمَ ذَارِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخُوِّفُ اَوْلِيَاءَ اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے ساتھیوں کے ذریعے ڈراتا ہے جب بھی آپ جہاد کے لئے نکلیں اور جو آپ کو ڈرائیں تو وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ نہ ڈرو مر جاؤ گے یہ ہو جائے گا وہ اللہ کہتے ہیں شیطان کے ساتھی ہیں تم جب بھی لوٹو گے تم جہاں بھی جاؤ گے تم شہید ہو جاؤ گی وہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے تم واپس لوٹو گے تو اللہ کی فضل اور نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹو گے کافروں کی یہ جو مخالفت ہے یہ سرگرمیاں جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کہیں آپ کو کسی غم کا باعث نہ یعنی یہ آپ کے غم کا باعث نہ بن جائیں یہ جو کافر محنت کو اور کوشش کرنے ہیں دین و اسلام کو توڑنے کی کوشش کرنے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ آپ کو غم گین نہ کر دیں یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لئے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہ ہو اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ اشترَبُوا بِشَكْ وہ لوگ جنہوں نے خریدا الْكُفْرَ بِالْایمَانِ ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيَّبُوا اللَّهَ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے بہت ہی دردناک عذاب ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور نہ ہرگز گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ہم نے ان کو دنیا میں کوئی ڈھیل دیوئی ہے تو یہ ان کے لئے بہت بہتر ہے اللہ کہتے ہیں اگر ہم نے گناہگاروں کو اگر ہم نے کافروں کو دنیا میں ڈھیل دیوئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مزید گناہ کریں تاکہ ان کو بڑی سزا مل سکے ہم یہ سوچتے ہیں آپ بھی بتائیں نا ہم بھی سوچتا ہوں میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے بڑے تاغوت اور آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے تاغوت ہوتے ہیں جو اصل میں سب سے بڑے ظلم اور زیادی کرنے والے اکثر اوقات وہ دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزار کے جاتے ہیں اکثر اوقات آپ کو نظر آتا ہے اتنے ظلم اور اتنی زیادییں کی ہوتی ہیں اتنے لوگوں کروڑوں لوگوں کو مارا ہوتا ہے تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اللہ تو ان کو کیوں نہیں پکڑتا اللہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ اگر اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بظاہر چھوڑ ڈیل دے دی چھوڑ دیا تو یہ کوئی بڑی ان کے لیے بہتری بہتری بات ہے نہیں اصل میں اللہ تعالی ان کو زیادہ گناہ کروا رہا ہے ان سے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالی پھر ان کو کیونکہ اللہ نے انصاف کرنا ہے اللہ پھر قیامت کے دن ایسی سزا دے گا ان کو پھر اللہ نے کسی کو ایسی سزا دے گا تو اللہ تعالی ان کو گناہ کرواتا ہے ان کو زیادہ برائی کرواتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ کرو جو تم کرنا ہے اور سرکشی کر پھر میں دیکھتا ہوں تجھے جب تیرا وقت آئے گا تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کہتے ہیں ان کے لئے بہت ہی زلت والا اور زلیل کرنے والا عذاب اللہ تم مسلمانوں کو اس حالت پر نہیں رہنے دے گا جس پر تم ابھی ہو یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر کے رکھ دے یعنی اللہ تعالی دونوں کے ترمیان فیصلہ کر دے اللہ تعالی تمام غیب کی چیزوں پر ہر ایک کو خبر نہیں کرتا یعنی مطلع کرتا اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں وہ غیب کی ساری باتوں سے آگاہ کر دے لیکن اللہ جس کو اپنے رسولوں میں سے چن لے اس کو کچھ غیب کی خبریں بتا دیتا ہے یعنی اللہ تعالی کبھی بھی تمام لوگوں کو غیب کی خبریں نہیں بتاتے کچھ رسول ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں اور وہ غیب کی خبریں پھر رسول ہمیں بھی بتا دیتے ہیں آگے سے جیسے مثال کے طور پر قبر میں کیا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا جنت جنت کیسی ہوگی جہنم کیسا ہوگی فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِينَ پس تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لیا وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے اور سباب ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا مِن فضل ہی اپنے فضل سے ہوا خیر اللہم کہ وہ بہتر ہے ان کے لئے یعنی جو لوگ مال و مطا اپنے پاس ٹور کر کے بیٹھے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نا خرچ کرنا ان کے لئے بہتر ہے اللہ کہتے ہیں بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُم یہ ان کے لئے بہت تکلیف دے اور نقصان دے ہے سَيُطَوْوَقُونَ وَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن جو یہ مال و دولت سٹور کر کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا توق بنا دیں گے اور قیامت کے دن ان کا توق ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو اللہ معاف کرے یہ یہودی جو ہے یہ اللہ کے بارے میں بڑی گندی باتیں کرتے ہیں کہتے تھے کہ اللہ بہت فقیر ہے اللہ خرچ نہیں کرتا ہم پر اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں اللہ میں دیتا ہی نہیں یعنی انسان کی ایکسپیکٹیشن ایسی ہے انسان کو اللہ جتنا بھی دیتے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دے ہی نہیں رہا اگر اللہ کے اتنے خزانے ہیں اتنی نعمتیں سب کچھ اللہ کی ہیں مجھے کچھ ملتا ہی نہیں تو وہ کہتے ہیں اصل میں ایکسپیکٹیشن لگانا ہی بہتر نہ لگاؤ تو زیادہ بہتر ہے اللہ فقیر ہے اللہ معاف کرے یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اللہ کہتے ہیں بے شک ہم لکھ رہے ہیں ہم لکھیں گے ما قالو جو انہوں نے کہا یہ بات ہم لکھ رہے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں وقت لہم الانبیاء اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں جو انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا وَنَقُولُ ذُوكُ وَعَدَابَ الْحَرِيقِ اور ہم پھر ان کو کہیں گے کہ اب چکھو آگ کا عذاب جلنے کا عذاب ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ یہ بدلہ ہے یہ ان کے ان آمال کا بدلہ ہے جو انہوں نے آگے بھیجے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ الْعَبِيدِ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں الَّذِينَ قَالُوا وہ لوگ جنہوں نے کہا اِنَّ اللَّهَ عَيْدَ اِلَيْنَا اللَّا نُؤْمِلَ لِلْرَسُولِ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم نہیں ایمان لائے رسول پر کسی رسول پر حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانِن جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کرے تَأْقُلُهُنَّا جس کو آگ کھالے اب یہ انہوں نے ایک نیا وعدہ انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان اس لی نہیں لے کے آ رہے یہودیوں نے کہا اہلِ کتاب نے خاص طور پر یہودیوں نے کہ اللہ نے ہمیں کہا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوئے اور وعدہ یہ لیا ہوئے کہ ہم تب تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ ہو ایک نبی ہمارے سامنے ایک ایسی قربانی کرے اور آسمان سے ایک آگ آئے اور اس قربانی کو کھا جائے اگر ایسا کر کے دکھاؤ گے تو ہم مان لیں گے یہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا عجیب و غریب اپنی طرف سے باتیں منا رہے ہیں اللہ کہتے ہیں اچھا نبی ان کو کہیے کہ مجھ سے پہلے بھی تو رسول آئے تھے کھلی نشانیوں کے ساتھ انہوں نے سب یہ کام کیے جو آپ ڈیمائنٹس پیش کر رہے ہیں وہ سب کچھ کیا اور وہ موجزے بھی لے کے آئے جو تم مانگ رہے ہو ان کو تم نے کیوں قتل کیا دیکھیں اللہ بار بار نا ان کے قتل کو ذکر کر رہے ہیں سب سے بڑا گناہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان اگر کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ نبی کو قتل کر دے اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو تو تم سے پہلے نبی آئے تھے جنہوں نے ساری باتیں پوری کیے تمہاری ان کو تم نے قتل کیوں کیا ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِنْ كَذَّبُوْغَ پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فَقَدْ قُذِّبَ رُسُلُمْ مِّنْ قَبْلِكَ تو آپ پریشان نہ ہو آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں یعنی کئی رسول اس سے پہلے بھی جھٹلائے چاہ چکے ہیں آپ سے پہلے جاؤ بالبیانات وہ بڑی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے ہر دلیل لے کے آئے تھے ہر موجزہ لے کے آئے وَالزُبُرْ کتابیں لے کے آئے چھوٹی چھوٹی کتابیں صحیفے لے کے آئے وَالْكِتَابِ الْمُنِيرُ اور روشن کتابیں لے کے آئے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکنے والی ہے ہر جان موت کا ذائقہ چکنے والی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور یقیناً تم پورے دیے جاؤ گے اپنے عجر قیامت کے دن فَمَنْزُحْزِحَا عَنِ النَّارِ جو جہنم سے بچ گیا آگ سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الجنَّة اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز تو وہ کامیاب ہے تو دیفنیشن آف سیکسس کیا ہے جو بندہ آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہے عَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی سوائے ایک فائدہ دھوکے کا سمان اور دھوکے کا فائدہ ہے لَتُوْ بِلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ضرور تم کو عزمایا جائے گا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تمہارے مالوں سے اور تمہارے جانوں سے اللہ کہتے ہیں تمہارے مال یعنی فائنانشل آپ پر عزمائش ضرور آئے گا اچھا دیکھیں یہ بڑی عجی بات ہے اکثر لوگ جو ہیں نا مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم بڑی میند کر رہے ہیں بڑی کوشش کر رہے ہیں ہم نے بڑی انویسپنٹس کی ہیں نقصان ہو جاتا ہے بار بار ہمیں نے ریٹن نہیں مل رہا لگتا ہے ضرور کوئی جنات انوالڈ ہے کوئی جادو ہوا ہوئے اکثر میں نے کئی یہ باتیں سنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی دفعہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ عزمائیں گے مالوں دور سے میں کہتا ہوں کیوں آپ بھاگتے ہو اس طرف اور اللہ کی عزمائش کو کیوں نہیں سمجھتے ہمارا دل ہوتا ہے کہ عام طور پر بلیم کسی اور پر ڈالیں ہم کہتے ہیں بلیم کسی جن پر شیطان پر ڈال دیں کوشش کریں میجک کے اوپر جادو کے اوپر بلیم ڈال دیں انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں پہلی بات اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر نہ بھی انسان کا کوئی برا عمل ہو انسان کی طرف سے عزمائش بھی تو آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے بہت جلد بازی کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں تمہارے مالوں سے عزمائیں گے عزمائش زیادہ مال کے بھی ہو سکتی ہے اور کم مال سے بھی ہو سکتی ہے زیادہ مال سے انسان کی عزمائش کیا ہوتی ہے انسان کو مال مل جائے انسان تکبر کرتا ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے پرشانی اسی طریقے سے کم مال کی بھی عزمائش ہو سکتی ہے فقر کی بھی ہو سکتی ہے اور جانوں کی بھی عزمائش ہو سکتی ہے موت بھی آ سکتی ہے پیارے دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَقُوا اور وہ لوگ جنہوں نے شکر شرک کیا اذن کثیرہ بہت سا ستانہ تم بہت سی باتیں ان سے بری ان سے سنو گے تمہیں ان سے بھی عزمائش پلے گی صرف مال اور جان کی عزمائش نہیں ہوگی بلکہ کافروں سے اور اہل کتاب سے تمہیں بہت سی باتیں بھی سننی پڑیں گی بہت سی عزمائشیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی وَإِن تَصْبِرُوا لیکن اگر تم نے سبر کیا فَتَتَّقُوا اور تم نے یہ تقوی اختیار کیا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے اور اللہ اس کا عجر دیں گے وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ اور جب وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے مِثَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اہلِ کتاب سے ایک پختہ وعدہ لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَقْتُمُونَ کس چیز کا وعدہ لیا اہلِ علم سے علماء سے اور یہ ہم علماء سے بھی وعدہ ہے اللہ کا کیا تم واضح کرو گے تم بیان کرو گے لوگوں کے لیے وَلَا تَقْتُمُونَ اور تم کچھ حق کچھ چھپاؤو گے نہیں فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ذُحْرِيم اللہ نے انہوں نے کیا کیا اللہ کے اس وعدے کو اپنے پسے پشت ڈال دیا وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور انہوں نے کیا کیا دنیا کا کچھ تھوڑا سا فائدہ اس کے لیے حاصل کیا یعنی فائننشلی فائدے اٹھانا شروع کر دیئے فَبِعْ سَوَائِ اَشْتَرُونَ اللہ کہتے ہیں کتنا ہی بری چیز ہے جو وہ خریدتے تھے کتنی بری ٹرانزیکشنز وہ کیا کرتے تھے اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آج اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے اس چیز پر جو انہوں نے کام ہی نہیں کیے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَتِمْ مِنَ الْعَذَابِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب سے بری نہ سمجھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور یقیناً اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَىٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی تخلیق وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ اور رات اور دن کے آنے جانے میں لَآیَاتِ النِّشَانِيَهَ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اقل والوں کے لیے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہو کر جو ہم قیام کرتے ہیں میں آپ کو ساروں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں پر قیام کرتے ہیں جو تھکتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کتنی پسند ہے دیکھیں قیام جو ہے نا قیام اللائل قیام اللائل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تھکنا کیونکہ یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے دل کے ہم جلدی جلدی کریں اور بس نا ہم ایک ذمہ داری اور فرمالٹی پوری کر کے اس دنیا سے چلے جائیں یعنی یہاں سے چلے جائیں لیکن اصل جو نیکی ہے نا وہ قیام کی ہے کھڑا ہونا لمبا کھڑا ہونا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتے تھے دور میں کیا ہے انسان کا ٹائم ہے اور آپ جتنا ٹائم یہاں پہ دے رہے ہیں نا آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس کا کتنا عجر دینا ہے تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں مشکلات تھکتا ہے انسان ذرا ہے صبح کی روٹین بھی ڈسٹرپ ہوتی ہے میری بھی روٹین ڈسٹرپ ہوتی ہے سارے بھائیوں کے روٹین ڈسٹرپ ہوتی ہے خواتین کی بھی بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے انداز ہے لیکن یہ رمضان المہینہ آرام کرنے کا نہیں ہے یہ رمضان المہینہ کس کے لئے رمضان کا مہینہ تھوڑی سی محنت کرنے کے لئے تھوڑی سی محنت کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر دیں گے اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالی آپ جیسے لوگوں کے بارے میں بات کرنے ہیں اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر قیام کرتے ہوئے وقعودا بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں اللہ کی یاد آتی اٹھ جاتے ہیں آسمان و زمین کی جو مخلوق ہے جو خلقت ہے اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں ربنا ما خلقتہ باطلہ اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ جو چیزیں بنائی ہے باطل نہیں منائی اس کے پیچھے کوئی لوجیک اور ریزن ہے حکمت ہے کوئی یہ باطل چیزیں نہیں منائی فضول چیزیں نہیں منائی سبحانک اللہ تو پاک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے ربنا اے ہمارے رب یہ دعائیں ہیں اور یہ دعائیں پڑھیں اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سنت کے عمل میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کیا کرتے تھے تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو جب بھی جہنم کی اور آگ کی آیات آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاب کی آیات آتی تھی تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے اس آگ سے اور اس عذاب سے اور جب جنت کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات آتی تو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمتیں عطا کر تو اگر آپ کو ایسی سمجھ آجا جیسے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں یہ جب آیات آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ نے انچی انچی نہیں لیکن دل میں دعا ضرور اللہ سے کرنی ہے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے ربنا اے ہمارے رب انکا من تدخل النار فقد اخزیتا اے اللہ جس کو تُو نے جہنم میں داخل کر دیا فقد اخزیتا تُو نے اس کو زلیل و رسوا کر دیا وَمَا لِضْظَالِمِينَ مِنْ اَنصَار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے ربنا اے ہمارے رب اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان یقینا ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا وہ کس چیز کی طرف پکار رہا تھا ایمان کی طرف نبی انہوں نے پکارا اَنْ آمِنُوا بِرَبِ اور یہاں پہ آج کل کے دور میں کوئی بھی اللہ اکملہ ہو سکتا ہے جو آپ کو دین کی طرف بولا رہا ہے اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ اے اللہ ہم نے اس کی بات کو سنا اور ہم نے ایمان لے آئے اب اللہ ربنا فَغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا اور ہمارے برائیوں کو ہم سے دور کر دے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اور اللہ تعالی ہمیں موت اس حالت میں دینا کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہوں یعنی نیکوں کے ساتھ ہمیں ہماری موت ہو ربنا اے ہمارے رب وَآتِنَا مَا بَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ اللہ تعالی ہمیں تو عطا کر جو تُو نے ہم سے وعدہ کیا اللہ ہمیں ایک بندے نے پکارا ایمان کی طرف اللہ ہم نے اس کی پکاروں کو سنا اب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اور اللہ اس کے بدلے میں جو رسولوں نے وعدہ کیا تھا ہم سے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ اس وعدے کو پورا کر وہ جنت کا وعدہ ہے دنیا کی خیر کا بلائی کا وعدہ ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں رسوہ نہ کرنا کیونکہ اصل رسوائی اور اصل زلت کیا ہوگی قیامت کے دن ہوگی اللہ تعالی آپ کسی بھی وعدے کو توڑنے والے نہیں اپنے وعدوں کو توڑنے والے نہیں اللہ کہتے ہیں جب میرے بندے یہ دعا کرتے ہیں صحیح معنوں میں دل سے اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اَنِّي لَا اُضِيُو اور کہا اللہ تعالی نے جواب کیا دیا اے میرے بندے اَنِّي لَا اُضِيُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ تم میں سے کوئی بھی بندہ اگر اچھا عمل کرتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا مِن ذَكَرٍ اَوْ انسا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ تم سارے انسان ہو تم میں سے کوئی بھی بندہ ہو فَالَّذِينَ حَاجَرُوا پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اور ان کو میرے رستے میں تکلیف دی گئی فَقَاتَلُوا وَلَڈَي وَقُتِلُوا اور شہید ہوئے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْنْهَارِ اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہرے بہتی ہیں ثوابً من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے عجر ہے وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَاب اور اللہ کے پاس بہت ہی اچھا عجر ہے اور بدلہ ہے لَا يَغُرَّنَّقَ تَقُلُّ بُلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبِلَادِ فِي البِلَاد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کو کافروں کا یہ چلنا پھرنا زمین میں بڑی شان و شوقت کے ساتھ بڑے مالوں کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ چلنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہاں میں دیکھتے ہیں کیسے پروٹوکول دیے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ایکسیسیف لی اور بندہ سوچتا ہے یار کتنا پروٹوکول ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر کافروں کو بھی بڑے پروٹوکول ملتا ہے بڑے بڑے جو ظالم حکمان ہیں یا ظالم جو دنیا کے اندر موجود ہیں اکثر اوقات ان کے پاس پروٹوکول ہوتا ہے بہت سی گاڑیاں آگے پیچھے اور سارا گن مان ان کے آگے پیچھے ان کی سیکیورٹی ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں ان کا یہ چلنا پھرنا نہ دنیا کے اندر یہ شان و شوقت کے ساتھ کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں واہ یار کیا بات ہے اللہ کہتے ہیں مطاع قلیل یہ تھوڑا سا فائدہ دنیا میں اللہ نے ان کو دیا ہے اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بئس المحاد اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے لیکن اللہ دین اتقو ربہم لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے لہم جنات ان تجری من تحتیہ الانہار ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس پر رہنے والے ہیں نزول من عند اللہ یہ اللہ کے طرف سے ان کی مہمان نوازی ہے وما عند اللہ خیر للأبرار اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ بہترین ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور مسلمانوں اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وما اُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا وما اُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ اور اس پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا خاشعین لِلَّهِ وہ اللہ سے آرزی اختیار کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں لَا يَشْتَرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ ثَبْنًا قَلِيلًا وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے دنیا کے فائدے دنیا کے مال کی بدلے خریدتے نہیں ہیں یہ بیشتے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اصبرو تم سبر کرتے رہو وَصابرو اور ایک دوسرے کو سبر کی تاقید کرتے رہو وَرَابِطُوا اور جہاد کے لئے تیاری کرتے رہو وَاتَّقُوا اللَّهَ 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 سِدھر جَو لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ تَاكَ تُمْ فَلَا بَاجَو یہاں میں سورة آلِ عمران کے اختتام ہوا آگے ہم انشاءاللہ تھوڑی سی آیات پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس پانچ منٹ تاکہ ہم انشاءاللہ ٹائم پر اس کو آگے کیونکہ ہمارا کچھ لیٹ ہو گیا تھا تو یہ سورة النساء یہ بھی مددی سورت ہے بہت عظیم سورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورة النساء اس لیے رکھا گیا کہ ایک صحابیہ جو تھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بہت سی آیات نازل کی ہیں بہت سی سورتیں نازل کی ہیں بہت سی احکامات مردوں کے لیے ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورت النساء کو نازل کیا اور ان کے لیے یہ احکامات بھی نازل کیا اور اس نے پیدا کیا اور اس مرد اور عورت سے بہت سی اللہ نے مخلوق کو اپنے مرد اور عورتوں کو پھلا دیا دنیا کے اندر آدم کی اولاد اور حضرت حوا کی اولاد میں سے ہم سب ہیں تم اللہ ہی سے ڈرو جس کے واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور اشتداروں کے ساتھ قطع تعلقی سے بچو اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور نہ تم بدل ڈالو نپاک کو بدلے پاک کے یعنی پاک چیز کے بدلے نپاک کو نہ لے آو اور یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یتیموں کے ساتھ نیکی تو کرو ان کے مال ان کو دے دو اور کوشش یہ کرو حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا مال ان کے مال میں مکس نہ ہو ان کو الادہ کر کے رکھو کیوں کیونکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی گناہ ہے وَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْ فِي الْيَتَامَةِ اگر تم درو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم عورتوں کے بارے میں اب یتیم عورتیں بھی ہو سکتی ہیں فَنْكِحُوْ پس تم نکاح کر لو ان سے مَا طَابَ لَكُمْ جو تمہیں پسند ہو مِنَ النِّسَائِ عورتوں میں سے مَتْسْنَا دُوْدُوْ وَثُلَاثَةَ تِين تِين وَرُبَاعُ اور چار چار یعنی آپ چار چار یہ دو دو تین تین آپ نکاح کر سکتے ہیں فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْ پس اگر تم نہ درو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فَوَحِدَتًا تو ایک ہی اَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یا تم اس کے ساتھ نکاح کر لو یا اس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھو جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ نے کہا کہ بعض اوقات آپ کو پتا یتیم عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کی کفالت کرنی پڑتی ہے اب انسان کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کیسے معاملہ کروں گا ان کے ساتھ کیسے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہوں لیکن اگر تم عدل کر سکتے ہو اگر تم برابری قائم کر سکتے ہو انصاف کر سکتے ہو تب تم نے دو یا تین یا چار عورتوں سے شادی کرنی ہے اگر تم عدل نہیں کر سکتے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سے برابری نہیں ہو سکے گی انصاف نہیں ہو سکے گا تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں پھر ایک پر ہی اکتفا کرنا چاہیے تو انسان جو ہے ہم عام طور پر مردی ہے بڑی آیات سناتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں کہ دو دو تین دین شادی ہونی چاہیے اس کی کنڈیشن ہے کنڈیشن یہ ہے کہ عدل کرنا اور ہم میں سے میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو میرا کہنا ہے میرا ماننا ہے پاکستانی مرد عدل نہیں کر سکتا کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں خاتون کے پر تو ایسے موقع کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے باقی لیکن اگر ضرورت پڑے اور کبھی حالات ہوں اور ایسے یتیم کوئی ہو اور انسان واقعی عدل بھی کر سکے اور انسان کے پاس اپنا اختیار بھی ہو مال و دولت بھی ہو اتنا کہ وہ اس کے اوپر سپنڈ کر سکے تو ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی شادی کر لے تو اس میں گناہ کی بات نہیں بلکہ بعض اوقات یہ نیکی کا سبب بنتا ہے اور اس میں میں کہوں گا میری بہنوں کو عورتوں کو بھی وہ بھی اپنا دل کھلا کریں اس طرح تم نائنصافی سے بچ سکتے ہو اور تم دو بیویوں کو اپنی بیویوں کو مہر ان کی خوشی سے اللہ کہتے ہیں جب بیویوں سے شادی کرو تو ان کو خوشی سے مہر دو مہر جو ہوتا ہے جو ڈاوری ہے یہ عورت کے لیے گفٹ ہوتا ہے اور یہ خوشی سے دیا جاتا ہے کس وجہ سے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہے تو آپ اس کو ایک تحفہ دیتے ہیں اور یہ صرف اس کا ہوتا ہے کوئی بندہ اسے لے نہیں سکتا اور اس کے کوئی مقدار نہیں ہمارے ہاں کوئی مقدار مقرر کی گئی ہے حالانکہ صحیح بات یہ ہے قرآن مجید کی روح سے ایک بندہ اگر خزانہ بھی دے سکے حفظ استطاعت جتنی اس کی استطاعت ہے جتنا عرف ہے جو معروف ہے جو ایک بیسنٹ بندہ جو ہے عام طور پر آپ کی فیملی کے اندر دیا جاتا ہے اتنا دو اللہ کہتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو دو گفت دو فورس کیے یا انفلونس کیے تو اللہ کہتے ہیں فکلو ہنی ام مریعہ تو پھر تم اس کو خوشی سے کھا پی سکتے ہو ان ادر ورڈز اگر بیوی اپنی مرضی سے اپنی پسند سے مہر کہہ دے چلو آپ نے مہر دینا تھا مجھ سے یا ابھی تک نہیں دیا کیونکہ آپ مہر اس وقت بھی دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی دے سکتے ہیں تو اگر آپ نہیں دے سکے فر اگزامپل یا آپ کی بیوی کہتی یہ کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ میرا بڑا اچھا معاملہ ہے تو کوئی بات نہیں میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں تو اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے تو پھر کوئی مستہ نہیں لیکن اگر آپ اسے فورس کریں انفلونس کریں تو پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں آپ نے اس کا مال لیا اور آپ اپنی طاقت کی وجہ سے اپنے حالات کی وجہ سے آپ اس کو فورس کر رہے ہیں اور وہ مال و دولت جس سے اللہ تعالی نے تمہارے لئے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے اسے ندان یتیموں کے حوالے نہ کرو بلکہ اس میں سے ان کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کرو اور ان کے لئے بھلائی کی بات کرو یہاں پہ اللہ تعالی ایک بڑا اہم مکم دے رہے ہیں خاص طور پر یتیموں کی بات ہو رہی ہے تو یتامہ جو ہیں بعض وقت جب آپ کفالت کرتے ہیں تو اب یتیم اکثر بچے چھوٹے ہیں یتیم اس کو کہتے ہیں جو ابھی انڈر ایجڈ ہو جو ابھی تک پیوبرٹی کے ایجڈ کو نہ پہنچا ہو اس کے والد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کو یتیم کہتے ہیں ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے تیس تیس چالیس سال کے بندے کو بھی ہم یتیم کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا حالانکہ یتیم ایسا بندہ تو اس طرح تو ہمارے بچارے بزرگ سارے ہی اکثر یتیم ہیں بچارے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یتیم وہ ہوتا ہے جس کو ابھی انڈر ایجڈ ہے جو ابھی پیوبرٹی کے ایج کو نکاح کی ایجڈ کو نہیں پہنچا اس کے والد دنیا سے رخصت ہو گیا اب ظاہر وہ بندہ بچارہ وہ بچہ ابھی اتنا نہیں ہے سمجھدار کہ وہ فائنانشل معاملات کو سمجھ سکے تو اللہ کہتے ہیں جب تک وہ بے وکوف ہیں یا پھر سمجھداری ان کے اندر ابھی نہیں ہے تو آپ ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو اگر تم ان کو مال دے دو گے وہ کیا کریں گے نقصان کریں گے زائع کر دیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لگا دیں گے لوگ ان کا فائدہ اٹھائیں گے تو اپنا مال ان کے پاس رکھو اور اسی مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرو ان کو پیسے ویرہ اور ان کے جو ضرورت ہے ان کو کھانا پینا ان کا اس میں سے کرو اور تم پرکھو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں یعنی بلوغت کو پہنچیں ہاں اگر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچیں پھر آپ ان کو ٹیسٹ کرو تھوڑا سا پیسے دو ہاں بیٹا انویسمنٹ کرو درہ دیکھتا ہوں میں اگر تم دیکھو اگر تم دیکھو اگر تم دیکھو کہ اب بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ وہ انویسمنٹ کر سکتا ہے اپنے پیسے کا اس کو خیال ہے اور وہ نکاح یعنی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو اب اللہ کہتے ہیں ان کے مالوں کے پاس حوالے کر دو ایسا نہ کرو کہ فضول خرچی کر کے جلدی اس کو ختم کرنا شروع کر دو کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں اب یہ بھی مسئلہ ہے یتیم کا مال ہے مثال کے طور پر پچاس لاکھ آپ کے پاس آیا ایک بھی یتیم تھا آپ کو کفالت مل گیا آپ اس کے سمجھدار ہو یا اس کا کوئی بزنس ہے اب آپ کے پاس اپنا مال بھی ہے اب آپ کہتے ہیں یار اس نے بڑے ہو کہ مجھے اس کا پیسے واپس کرنے پڑنے ہیں تو ایسا کرتا ہوں میں جلد جلد اس کا پیسہ جو ہے نہ لگاتا ہوں کہ کسی طریقے سے بڑا ہوگا تو مجھے واپس کرنا پڑے گا تو اللہ کہتے ہیں یہ بلک زیادی نہ کرو جو مالدار کسی یتیم کا سرپرست ہو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھے جو فقیر ہے جو بچارہ خود تنگ دست ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف تو وہ یتیم کے مال سے معروف طریقے کے مطابق کھا سکتا ہے ایک بندہ ہے وہ یتیم کی کفالت کر رہا ہے لیکن اس بچارے کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں وہ بچارہ خود کمزور ہے لیکن یتیم کے پاس بہت سا مال ہے تو اللہ کہتے ہیں معروف طریقے کے مطابق دنیا کے اصولوں کے مطابق آپ تھوڑا سا اس میں سے لے سکتے ہو لیکن آپ نے یہ نہیں کہ زیادہ جلدی جلدی خرچ کر دو سارا خود کہیں نہ کہیں لگا دو تاکہ بڑے ہو کہ وہ آپ سے مانگنا لے بہتر ہے لوگوں کو کسی گواہ کو ساتھ شامل کر لو تاکہ معاملات درہنا کلیر ہوں اور اس میں یعنی اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَا اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں حساب لینے والے یہاں پہ ہم انشاءاللہ آج کا ختم کر دیتے ہیں کیونکہ آگے وراثت کی آیات ہیں انشاءاللہ اور ان وراثت کی آیات کو ہم انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے اقول قولی حَدَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُوَ الْغَفُورُ